اور اس وقت آرہی ہے ایک اور اہم خبر کرونا آپ کو بتائیں گے بلکل سمیر ساؤڈ چائنہ سی سے جڑی بڑی خبر ہے ساؤڈ چائنہ سی میں چین کی طرف سے جنگ کی تیاری اور تیز کر دی گئی ہے چین نے یہاں پر ایک ہزار سینکوں کی شمتہ والے وارشپ کو تینات کر دیا ہے سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے چین کی اس چالبازی کا بڑا خلاصہ ہوا ہے تو ساؤڈ چائنہ سی جس پر چین اپنا حق غلط طریقے سے جتاتا رہتا ہے اب وہاں پر جنگ کی تیاری کو اور زیادہ تیز کر دیا گیا ہے ایک ہزار کی شمتہ والے وارشپ کو تینات کیا گیا ہے اور وہیں کشمیر میں آتنک وادیوں کے لئے مشکلے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اب مسعود اظہر کے بھائی نے کہہ دیا ہے کہ کشمیر گھاٹی میں ہتھیار پہنچانے میں دکت ہو رہی ہے آتنکی سنگٹھن جیش محمد میں نمبر دو مسعود اظہر کے بھائی مفتی رہو فسگر نے آتنکیوں کو سندیش دیا ہے اب کشمیر تک ہتھیار پہنچانا آسان نہیں ہے اس سے پہلے جائش کے چار آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے نگروٹا میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بعد نے پتا چلا کہ مارے گئے آتنکیوں کا ہینڈلر مفتی رہو فسگر ہے جو لگاتار ان کے سمپرک میں تھا اب خبر آ رہی ہے کہ رہو فسگر نے آتنکیوں تک سندیش بھیجا ہے کہ نگروٹا کی گھٹنا کے بعد سے کشمیر گھاٹی تک ہتھیار پہنچانا کافی کٹھن ہو گیا ہے اس سے پہلے نگروٹا میں مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے پاکستان میں بنی چیزیں بھی بنابط کی گئی جس سے پاکستان پھر سے بے نکاب ہو گیا ہے